السلام علیکم میں ہوں ڈاکر سادیل وی اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے کہ نامے مہینے میں ایسی کون سی ایکسرسائز ہے جو آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل اور آسان ہو جائے جو ایکسرسائز ہے اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ پرگننسی میں ایکسرسائز کرتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل اور آسان ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ نارمل ڈیلیوری کے لیے ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں تو کون سی ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے جو جو ایکسرسائز ہے میں ان کے ساتھ پکچرز بھی لگا دوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو پرگننسی میں جب آپ ایکسرسائز کرتی ہیں تو اس سے آپ کے جو انٹرنل اعضاء ہیں خواتین کے ان کو طاقت ملتی ہے ان کے اندر بلیڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے اور اس کا پھر فائدہ جو ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب آتا ہے تو آپ کی جو بون ہے وہ آسانی سے کھل پاتی ہے آپ کو پین اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور آپ کی ڈیلیوری نارمل اور آسان ہوتی ہے لیکن جب آپ پرگننسی میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں تو سپیشلی نارمل ڈیلیوری کے حوالے سے تو اس کا نقصان جی ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیلوک فلورز کے جو مسلز ہیں وہ نہیں کھل پاتے جوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے نہیں اوپن ہو پاتے جس کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے ناوے مہینے میں اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو سب سے جو بیسٹ ایکسرسائز ہے وہ ہے واکنگ یعنی کہ چلنا چلنا پھرنا خواتین اپنے گھر میں عام ڈیلی روٹیر میں آپ چل پھر سکتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی درد کو بلڈرش کرنی کی حمد آپ کے اندر بڑھے گی اور ڈیلیوری کے ٹائم آپ کی جوڑ کھل پائیں گے اور آپ کی ڈیلیوری نارمل اور آسان ہوگی اس کے علاوہ جو ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے وہ ہے پیلوک سٹریچز یعنی کہ آپ نے پیلوک پیلوک کو سٹریچ کرنا ہے سکرنا ہے پھر پھیلانا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ڈیلیوری کے دوران درد کو بلڈرش کرنی کی صلاحیت بڑھے گی اور اسی طرح اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب بیبی کا ہیڈ آپ کے ویجینہ سے پاس آؤٹ ہوگا تو اس ایکسرسائز کے کرنے سے پہلے ہی جو پیلوک جو مسلز ہیں وہ سٹریچ ہوں گے جس کی وجہ سے پھر آپ کا جو چھوٹا آپریشن ہے وہ ہونے کے جو چانس ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں اور ریلیوری میں آپ کو نارمل اور سہولت ہوتی ہے اسی طرح ایک اور ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے اینگری کیٹ تو اس کی بھی پکچر میں سکرین پر لگا دوں گی اس کا بھی کافی اچھا جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ ناوے مہینے میں یہ ایکسرسائز کرتی ہیں تو اس سے آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل اور آسان ہوگی نیکس جو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے وہ اوپننگ بٹکس کا اس کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیلوک فلور کے جو مسلز ہیں وہ تھوڑا اوپن ہوتے ہیں تھوڑا کھلتے ہیں ان میں لچک پیدا ہوتی ہے اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اینس ہے آپ کی جو بیجینہ ہے اس میں ٹیر نہیں آتے بی بی کا جو ہیڈ ہے وہ آسانی سے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو اینس کا جو مقام ہوتا ہے جا جو آپ کے اس جگہ کے جو مسلز ہوتے ہیں جہاں سے بی بی نے پاؤس آؤٹ ہونا ہوتا ہے تو اتنے ان میں اتنی جو ہے وہ لچک نہیں ہوتی جسی وجہ سے وہاں پہ ٹیر آ جاتے ہیں وہاں پہ کٹ لگ جاتے ہیں تو ان ایکسرسائز کے پھر فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیر نہیں لگیں گے کٹ نہیں لگیں گے اور آپ کی ڈیلیوری نارمل اور آسان ہوگی اسی طرح سویمنگ یعنی کہ تیر نا ہر بندے کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی لیکن وہ خواتین دن کے پاس یہ سہولت ہے تو سویمنگ بھی آپ کر سکتی ہیں یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے نارمل ڈیلیوری کے لیے نیکس آپ نے جو ایکسرسائز کرنی ہے وہ ہے سکوائٹ تو یہ بھی کافی اچھی ایکسرسائز ہے اس کو کرنے سے بھی آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل اور آسان ہوگی تو ناوے مہنے میں آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یوگا یوگا آپ کر سکتی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ تھوڑا پرسکون ہونا چاہیے آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے یوگا کریں جہاں پہ بلکل محول فریش ہو اور اس میں پھر یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ اکسیجن آپ کی باڈی کے اندر جائے گی کارمن ایکسرسائز باہر نکلے گی جس سے بلیڈ سرکولیشن اچھی ہوگی تو یہ بھی کافی اچھی ایکسرسائز ہے ناوے مہینے میں کرنے کے لیے اس کے بعد ہے کیبلر پوز تو یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے اس کو بھی کرنے سے آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل ہوتی ہے اور آپ کے اندر درد کو بڑاچ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آتی ہے اس کے بعد ہے ڈاؤن ورڈ ڈاؤگ تو یہ بھی ایک کافی اچھی ایکسرسائز ہے جس کو کرنے سے آپ کی اندر جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل ہونے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں اور اور آپ کے اندر دن برداشت کرنے کی جو سلائیت ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے علاوہ ایک کیجل ایکسرسائز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو ویجائنہ کی جو مسلز ہوتے ہیں ان کو سکرنا ہوتا ہے پھیلانا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی ڈلیوری ہوگی تو آپ کے مسلز پہلی ہی وہاں پہ تھوڑا آدھی ہو جائیں گے سکرنے اور پھیلنے کے جس سے آپ کی ڈلیوری نارمل ہوگی پھر وہاں پہ کٹ لگنے کے چانس جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور بی بی آسانی سے جو ہے وہ ڈلیور ہو جاتا ہے اور چھوٹا آپریشن ہونے کے جو چانس ہے وہ بھی کافیت تک کم ہو جاتا ہے تو ان ساری جو ایکسرسائز ہیں ساتھ ساتھ ان کی جو پکٹرز ہیں وہ میں سکرن پہ لگا دوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو آئی ہوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہوگی ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے